یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یہ سوال میرے ذہن میں بہت آتا تھا اس پہ میں تقریباً پانچھے مہینے لگا رہا ابھی سورہ البکرہ میں نے رمضان میں پڑھائی تو میں نے بہت سکولر سے پوچھا ڈاکٹر اسٹرار کو سنا پہلے پھر تفسیر ابن کسیر کھولی تفسیر صادی کھولی تفیم القرآن کھولا پھر کچھ علماء کے پاس ڈائریکٹ چلا گیا میں نے کہا کہ یہ آرڈر مجھے بنا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انجلز کو میں ایک بنانے لگاؤں مخلوق جس کو میں نے خلیفہ بھیجنا ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور پھر وہاں سے نکال دیا تو یہ تو یہ شو کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے وہاں سے نکلیں لیکن اللہ نے پہلی پلان کر لیا کہ میں نے دنیا میں بھیجنا ہے تو یہ مجھے پیسیز ذرا جوڑ کر دکھائیں یہ میں نے پھر علماء سے بات کی اور ماشاءاللہ آئی فاؤنڈ ڈی آنسر مجھے سکولرز نے بتایا کہ یہ اصل میں اس طرح ہیں اور ڈاکٹر اسرار کا بھی اس پہ بڑا اچھا ویو ہے دیکھیں میری جو اپینین ہے نا ضروری نہیں کہ آپ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ بہتر آنسر فائنٹ کر لیں دیکھیں اللہ نے ہمیں کچھ باتیں بتائیں اور اس کو سرچ کرنا اس کی کھوج لگانا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سروکار نہیں ہے اسٹوری سے ٹھیک ہے دے سیا منتو باللہ و رسولی بلکل ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں آپ کو یہ اگزسٹینشل کوئیسٹنز آئیں گے آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم یہاں کیسے آگئے کیوں آگئے ویٹس تا سٹوری یہ سٹوری بڑے انٹریسٹنگ ہے اور یہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلی آ رہی ہے میرے نزدیک جو کرونالوجکل آرڈر بنا وہ یہ بنا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی پروٹوکال دینے کے لیے جیسے ایک کریئٹر اپنی ایک خاص کریئیشن کے پروٹوکال کے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہے تمام مخلوقات کے سامنے کہ میں اب جو بنانے والا ہوں تو وہ ایک خاص کریئیشن ہے تم بھی خاص ہو لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے اور اس کو میں خلیفہ اس کو کہتے ہیں ڈیوائن اناؤنسمنٹ کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کریشن کے بارے میں اس کے بعد پھر ایک اور میرے ذہن میں سوال ہے کہ پھر جو الست ہے سورہ الاراف میں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ورس 172 میں وہ بھی ذرا سنا دیں سورہ الاراف کھولیں چپٹر سیون ورس 172 تاکہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کیا ویٹیز ڈیوائن پیکٹ اللہ تعالیٰ اور دیکھیں یہ ٹائپ 3 سیولیزیشن سے بھی اوپر کی بات جنت جہاں موت نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے آئیڈیال عمر یہ مچھو کاکو کے الفاظ ہیں اس سے پوچھا گیا کہ what is the ideal age جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ہیومن بینگز کو بڑے نہیں ہونا چاہیے تو ہی سیڈ 30 میں آپ کو کلپ بھی سنا دوں گا اس نے کہا 30 سال پیک ایج ہے جب سب کچھ پولی ڈویلیپٹ ہے اس سے آگے میں سمجھتا ہوں انسان کو رک جانا چاہیے یعنی انسان would love to be there 30 تو جنت میں 30 سال کیوں گے ہمیں حدیث میں آتا ہے اچھا خیر جنت میرے نزدیک ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سیولیزیشن immortality وہاں پہ ہے پتہ نہیں کیا کیا وہاں موسم وہاں کا ذکر آتا ہے وہاں کے ریورس کا ذکر ہے بہت کچھ ہے science is trying to catch up اب اللہ نے ہمیں وہاں کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا اس پہ خیر کچھ difference of opinion ہے ڈاکٹر اسرار کی رائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں نہیں بھیجا تھا جہاں پہ قیامت والے دن بھیجنا ہے وہ ایک اور بیچ کی جگہ تھی یہ کچھ مفسرین کا کمنٹ ہے لیکن again let's agree وہاں بھیجا تھا کیونکہ majority کا opinion اور heavy opinion یہ یہ کہ وہاں بھیجا تھا اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک tree تھا اس سے منع کیا یعنی یہاں سے show کیا کہ self control انسانوں کا ایک issue ہے self control شروع سے انسانوں کا ایک issue ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہمیں qualities بھی بہت زیادہ دیں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کو test کرتی ہیں try کرتی ہیں انسان کی free will check کرنے کے لیے اگر self control weak نہ ہوتا تو ہماری free will کیسے check ہوتی anyway پھر الہست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم الاسلام کے loin میں سے پیچھے کا جو حصہ ہے یہ بالکل اسی طرح ہے موویز میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ quantum computers کی جو technology کے وہ ایک prototype لیتے ہیں اور اس کو interface کے through اس طرح کرتے ہیں تو پیچھے سے بہت سے prototypes نکل آتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی کیا technology ہے now we are talking about god almighty ہم Hollywood سے بہت inspired ہیں لیکن god کیا ہے سوچیں تو صحیح اللہ کون ہے جب Einstein اتنی بڑی بلا ہے Newton اتنی بڑی بلا ہے تو پھر ان کا creator کون ہے یہ کبھی ہم نے سوچا جب science دان اتنی باتیں کر رہے ہیں تو پھر creator کی science کیا ہوگی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو نا visualize کریں اچھا اللہ نے loin میں سے سارے آدم الاسلام کے بچے نکالے اور سب سے پیکٹ لیا ہم بھی وہاں تھے this is what Quran is telling me لیکن یہ تقاضہ ہے میں نے علماء سے پوچھا ہے علماء نے جواب یہ تقاضہ ہے ایک dimension سے دوسری dimension میں shift ہونے کا کے memory loss ہوتا ہے اور memory loss is a gift اگر میں آپ کا philosophical بات بتاؤں اگر آپ کا memory loss نہ ہو انسان بھولنے والا نہ ہو memory loss کا یہ مطلب نہیں total memory loss بھولنے کی جو بات ہے اللہ نے کہا انسان بھولتا ہے انسان کا ایکچھلی مطلب ہی بھولنے والا ہے لغوی معنی انسان کا ہے بھولنے والا اگر ہم بھولنے والے نہ ہوتے تو ہم psycho case ہو جاتے ہیں آپ کی مدر کی خدا نگاستہ death ہو گئے اور آپ بھولنے والے نہ آپ تو مر جائیں گے دوسرے دن پاگل ہو جائیں گے تیسرے دن پاگل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ بھولتا نہیں ہے انسان یہ gift ہے بھولنے کی ability یہ gift ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم بھول گئے وہاں سے کوئی کہے گا مجھے تو نہیں یاد کیا پیکٹ تھا میں نے تو نہیں سنا مجھے تو آواز بھی نہیں یاد اللہ تعالیٰ کی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرا رہا کیا انبیاء کو نہیں بھیج رہا کیا بار بار نہیں کہہ رہا اس پیکٹ کو یاد کرو وہی کیا ہے اور پھر اللہ نے ذمہ بھی لیا کہ میں ایک ایک بندیتہ کے بات پہنچاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کسی طرح پہنچاؤں گا اس کی intuition کے تھروں اس کی six sense کے تھروں وہی کے تھروں observation کے تھروں examples کے تھروں جس طرح پہنچاؤں گا وہ اللہ کے کرنے لیکن اندر سے پھر ہمیں ایک نفس لوامہ بھی دیا جو ایک اندر کی آواز ہے ایک ضمیر ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے کتنا کچھ تو دے دیا اللہ نے اس کے بعد وہی بھی بھیج دی اور کہا کہ اب یاد کرو پیکٹ میں نے کیا لیا تھا تم سے اور یقین کریں کہ اگر ہمارے اوپر وہ لبادہ نہیں ہوگا وہ لیئرز نہیں ہوں گی جیسے ڈاکٹر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے اکثر میں بار بار انہیں اس لئے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعہ کی سب سے میرے نزدیک جو اچھی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کی میرے نزدیک باقی بھی بہت کچھ ہے تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں جب انسان حلے گلے میں انوال ہو جاتا ہے نا ڈسٹریکشنز میں انوال تو اس میں لیئرز آ جاتی ہیں لبادہ آ جاتا ہے جو اس کی کرٹیکل تھنکنگ کو اس کی فری انکوائری کو اس کی آبزرویشن سکلز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے جس کی ایسے بہت سی چیزیں اس سے دور رہتے ہیں ٹوتھ سیکنگ اس سے دور چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوتھ سیکنگ کے سارے اٹریبیوٹس بتایا سارے سٹیپس بتایا کہ you have to make دعا you have to ask for guidance you have to come with a clean heart جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم جو تھا قلبِ سلیم والا تھا قلبِ سلیم والا تھا the clean heart یعنی کہ پہلے اپنے heart کو clean کرو ذرا prejudice سے نکل آؤ اپنے اوپر سے جو layers society کی layers ہیں یہ ساری ہٹاؤ اور پھر truth کو find out کرو تو تم پا جاؤ گے تمہاری روح اندر سے گواہی دے گی الہست کی خدا کی قسم آپ کی روح اندر سے گواہی دے گی الہست کی یہ state وہی سمجھ سکتا ہے جو قلبِ سلیم کے ساتھ God کو approach کرتا ہے Almighty Allah کو approach کرتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے اندر سے کہ واقع ہی میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور یہ گواہی میں نے کیوں دی تھی اللہ کا گواہی ہم نے دی ہے اور وہ گواہی ہم acknowledge کر رہے ہیں ایک ایک بندے کو بتا ہے کہ یہ جو idols ہیں یہ خدا نہیں ہیں بس وہ کسی political influence کے لیے vested interest کے لیے انہیں خدا بنایا ہوئے جیسے قرائج جو ہے وہ ان کو پتا تھا ہماری trade رک جائے گی اگر ہم نے ان Gods کو شن کر دیا تو ہم گئے ہماری چودرات ختم ہے لیکن اندر سے سب کو بتا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ ایک ہے God Almighty کو انکار ہی کوئی نہیں اتنا زیادہ natural ہے کہ وہ پھر ایک جوک بھی بنا ہوئے نا کہ there is no atheist on a sunken ship جو plane crash ہو رہا تھا نا ادھر پھر atheist کوئی نہیں اس کے موہ سے بھی oh my god نکلتا ہے جب plane crash ہو رہا ہوتا اتنا اندر ہمارے اندر God spot ہے ہمارے heart میں کہ undeniable ہے God سے جان ہی نہیں چھڑوا سکتے آپ کیسے آپ کیسے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کا یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے philosophical بات کہ جب آپ تھوڑا سا لبادہ دور کر کے سوچیں گے ایک knowledge کرنا شروع کریں گے آپ اللہ کو پا جائیں